بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں میں محمد مستحسن ناظرین اکرام امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ناظرین اکرام زل شاہ کی جو ریپورٹ آپ کے لوگوں کے سامنے آئی اس کے بعد آپ یہ دیکھ اس کے والد کو جس طرح سے اغواہ کیا گیا کل فباہ چودر سابدے بھی ٹوئیٹ کی تھی کہ اس کے والد کو اغواہ کر لیا گیا اس کے فیملی کو بھی اغواہ کر لیا گیا اس کے بعد ہم نے پہلے اس جیس کے اوپر ایک کنفرمیشن کی تھی اب یہ کہ ایسا اعترافی بیان آئے گا کہ انا آئی جو کو فسایا جائے گا میں سی ایم کے اوپر الزام لگاتا ہوں تو یہ ویڈیو بھی سامنے آ چکی اچھا دو مائکز تھے زل شاہ کے والد کے بیان لیتے ہوئے ایک جیو نیوز اور ایک 24 نیوز آپ اس کے اوپر کیا ہی کہہ سکتے ہیں اعترافی بیان یہ دیا گیا پھر اس کے والد کے اطراف سے نہیں لگانا چاہتا تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کیا اس کے والد اپنے بیٹے کی ریپورٹ نہیں دیکھی کہ پوسٹ پر اب ریپورٹ کے اندر کون کون سا اور کس طرح کا تشدد ریپورٹ کیا گیا اور درج کیا گیا اندر اچھا یہاں پر میں یہاں پر کچھ لوگوں سے ظالموں سے یہ ایک چیز کہنا چاہتا ہوں کہ اتنا ظلم کرو کے بعد بے خود بھی برداشت کر سکو ایک وقت ایسا آئے گا کہ پاکستان کی قوم پاکستان کے وجود کے اوپر بھی سوال اٹھانا شروع کر دے گی اگر یہ وقت اور یہ دن آ گیا تو میں یہاں پر یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر پاکستان کے ملٹی اسٹیبلشمنٹ اس دن سے ڈرے کہ جب پاکستان کا نوجوان پاکستان کے وجود کے اوپر سوال اٹھائے نہ تو پھر اس دن وہ ظالم رہے گا کہ جو ظلم کرتا ہے ہو نہ یہ پاکستان رہے گا اس پر کوئی بھی شکت ہی کوئی بھی دورائی نہیں کہ آپ لوگ اتہ ہی ظلم کرے کہ جتنا یہ قوم برداشت کر سکے یہی ظلم تو انڈیا کے اندر بھی ہوتا رہا ہے اس ملک کے آزاد ہونے کی میں مسئلہ کیا تھا آج وہی ظلم یہاں پر ہو رہے ہیں اب یہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ تحریک انصاف کا کارکن تحریک انصاف کے کارکن سے پہلے وہ ایک پاکستانی تھا اس ملک کے اندر رہنے والے ایک آزاد شخص تھا اس چیز کو کیوں بھول جاتا ہے یہاں پر پاکستان کے اندر یہ لوگ یہ ظالم لوگ اس لئے میں یہ کہتا ہوں کہ اتنا نہ اکس آیا جائے پاکستان کی عوام کو کل کو یہ دن آ جائے گی کہ وہ پاکستان کی وجود کے اوپر بھی سوال اٹھائیں اور جس اگر یہ دن آ گیا تو درو اس دن سے کہ پاکستان کی وجود کے اوپر جب سوال اٹھایا جائے گا نہ تو ظالم رہے گا نہ یہ ملک رہے گا اس پر کوئی بھی شک نہیں یہی بات تو ہمیشہ سے انڈیا اور بھارت کرتا رہا کہ وہ پاکستان کی وجود کے اوپر سوال اٹھاتا رہا لیکن آج یہ دیکھیں آج یہ تحریک بھی چلنے لگی لوگ پاکستان بننے کے اوپر سوال اٹھارے جی یہ ملک بنا ہی کیوں تھا کہ یہ ملک اس لئے بنا تھا کہ اس کے اندر رہنے والوں کے اوپر ظلم ہو سکے اس کی ملک کے اندر رہنے والوں کی آواز کو دبائی جائے اس ملک کے اندر رہنے والوں کو قبر کے اندر پہنچایا جائے آپ یہ دیکھیں کہ عرشت شریف کے ساتھ کیا ہوا یہ بلے شاہ کی تفصیل بھری پڑی ہے فیرست اگر میں نام لیتا چلوں تو یہاں پر زندگی بھی میری کم پڑ جائے گی اگر میں ان کی تفصیل آپ کے سامنے رکھتا چلوں ناظر کرم یہ جو ریپورٹ سامنے آ چکی زلے شاہ کی اوفیشلی طور پر آپ پہلے اس خبر کو دیکھ لیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکن علی بلال اور زلے شاہ کو اسپتال چھوڑ کر جانے والے دو افراد کو حراست میں لے لیا گیا ذرائع کی مطابق تفتیشی ٹیم نے علی بلال کو لانے والی گاڑی کو بھی قبض میں لے لیا اور حراست میں لیا گیا ملزمان میں عمر اور جہازیب شامل ہیں اچھا ان لوگوں نے اسپتال پہنچایا تو پھر وہ ملزمان کیسے ہو گئے سوچنے والی چیز ہے ذرہ دماغ تو آپ یہاں پر لگائیں کہ ان لوگوں نے اگر اس کے دوستے اگر انہوں نے اسے روڈ سے اٹھا کر اسپتال پہنچایا تو وہ ملزم کیسے ہو گئے پولیس کے ذرائع نے بتایا کہ جب ملزمان نے یہ جو بیان دیا کہلی بلال کی علاقہ تحادثی کی وجہ سی ہوئی اور واقعہ فورٹ ریس سٹیڈیم پل پر پیش آیا پولیس ذرا کہنا کہ جب ملزمان سے مزید تفتیش کا عمل جاری ہے اچھا جب ان لوگوں نے ایک چیز کہہ دی کہ یہ حادثہ پول کے اوپر پیش آیا یہ ایک حادثاتی طور پر اس کی موت ہوئی یا وہ زخمی ہوا تو پھر یہ ملزمان کیسے ہو گئے یا اس کے علاوہ میں آپ کو ایک بات اس کے والد کا بھی ایک بیان سامنے آیا اچھا نازرکرم یہ سوچنے والی چیز ہے جب آپ لوگوں نے پانجاب پولیس نے اس کے اوپر تشدد نہیں کیا یہ بات تو وہ جانتی تھی اگر ہم نے ان لوگوں نے تشدد نہیں کیا تو پھر امنہ خان صاحب اپر ایف آئی آر کٹانے کی کیا وجہات سامنے آ سکتی ہیں آپ لوگوں نے امنہ خان صاحب کے اوپر ایف آئی آر کیوں کٹوائی جب آپ لوگوں نے ظلم نہیں کیا جب آپ لوگوں نے اسے نہیں مارا جب آپ لوگوں نے ہسپتال نہیں پہنچایا تو پھر ایف آئی آر کٹنے کی کیا وجہ ہوئی کہ اس کا الزام بھی امنہ خان صاحب کے ذیمے لگا دیا گیا یہ بھی سوچنے والی چیز ہے تو یہاں پر بڑی بوری طرح سے بے نکاب ہو چکی پاکستان کی پنجاب پولیس حامد بیر صاحب نے اس چیز کا انکشاف کیا اور ایک یقین کرے ثبوت بطور اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر ویڈیوز جاری کر دی جس کے اندر زلے شاہ جس وین کے اندر موجود تھا کسی شخص نے کسی اینکر نے وہ ویڈیو بنا لی تو وہاں پر جو زلے شاہ کی علاوہ جو لوگ تھے کہہ دی وین کے اندر ان لوگوں نے یہ اطراف کیا کہ ہمیں زمان پارک سے باہر سے گرفتار کیا گیا ہے تو اس کا جواب کیا پنجاب پولیس کے پاس ہے اس کے علاوہ ایک شخص تو یہ بھی اقرار کر لیا کہ زلے شاہ کو جب گرفتار کیا گیا تو میں اس کے ساتھ تھا اس نے کسی مطلب اٹھا کر کہی وہ حلفاً یہ چیز کہہ رہا تھا کہ ریلی نکالی تھی امناخر صاحب نے یہ جو یہ نقاط کیا تھا اس ریلی کے ہمیں وہاں سے گرفتار کیا گیا تھا اب اس شخص کا جو اعتراف تھا کیا اس کا جواب ہے پاکستان کی پنجاب پولیس کے باس لیکن آپ یہ دیکھیں پھر بھی اس کے والد نے یہ کہہ کہہ دیکھیں جنہا تو میں وزیراعلا کی خلاف کوئی بیان دوں گا نہ میں آئی جی کی خلاف کوئی ایف آئی آئر کٹوانا چاہتے ہو تو جناب آپ پہلے دن کیوں چلے گئے تھے وہاں پر ایف آئی آئر کٹوانے اور کیا پوسٹ بارڈم کی ریپورٹ آپ کے سامنے نہیں آئی تو یہاں پر میں اور کس ملک کا شہری اس ملک کا آزاد رہنے والا انسان کیا کر سکتا ہے اسے پتا ہے آج میں نے اپنے ایک بیٹا کھو دیا کل میں اپنی بیوی کھو دوں کل کو میں کوئی اور کھو دوں تو یہاں پر یہ معاملات تو چل چکے پاکستان کے دن ناظر کرام تو اس لئے میں کہتا ہوں کہ اتنا ظلم کریں کم از کم یہ ملک تو بت سکے جب یہ ملک ہی نہیں بچے گا پھر آپ کیا کریں گے اس ملک کے اندر کے لئے دن دناتے پھر جائیں گے ایک ہی دفعہ کہ انہیں مار دیتے پاکستان کی ساری کے ساری قوم کو جانی چھوٹ جائے گے آپ لوگوں کی ہر آنے والے دن کے ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ انٹرنیشنلی طور کی اوپر پاکستان خود کو خود ہی ایکسپوز کر رہا ہے پاکستان کے اندرونی معاملات خود ہی ایکسپوز کر رہے ہیں اچھا ناظر کر آپ یہ دیکھیں کہ ایک طرف تو دہشتگردی بڑھ رہی ہے اس کے بعد یہ جو معاملہ نکل کر رہے ہیں بائیڈن کی پاکستان کے لئے معاملی امداد دگنا کرنے کی تجویز آپ اس کی اوپر کیا کہنا چاہتے ہیں ناظر کرہ سمایدار ہے پاکستان کی قوم اور میں جتنا سمجھاؤں اس سے زیادہ سمجھنے والی اور اس سے پہلے سمجھنے والی یہ قوم ہے سارے تین سالہ دور کے اندر یہاں پر امریکہ نے کون سی پاکستان کو امداد دی تھی کہ آپ کو یاد ہے مجھے تو یاد نہیں پڑتا کہ وہاں پر کورونا کا دور بھی آئے تھا کیا امریکہ نے پاکستان کے لئے کوئی دگنی امداد یا کوئی امداد تجویز دی تھی نہیں دی تھی لیکن آپ یہ دیکھیں کہ دہشتگردی بڑھ رہی ہے اور یہاں پر پاکستان کی معیشت کا بورا حال بھی ہے اور یہاں پر بائیڈن کی پاکستان کے لئے مالی امداد دگنا کرنے کی تجویز بجٹ تجویز کے مطابق یہ امداد پاکستان کی تباہ کن سلاب سے بحالی میں معاملت تمنائی کی فراہمی کو مطنوع بنائے گی بائیڈن نے پاکستان کے لئے مالی سال دوہہدار چوبیس کے لئے ماشی امداد فنڈز کو دگنا کر کے بیاسی ملین ڈالر کرنے کی تجویز پیش کر دی ہے ناد نے کہنا پھر میں ان معاملات کو پر گفت ہوں کیا ہی کروں کہ ڈالر کی پیچھے پاکستان کو نیلام کر دینا ڈالر کے پیچھے پاکستان کے اندر دہشتگردی کو بڑھانا ڈالر کے پیچھے پاکستان کو ڈیفالٹ کرا دینا ڈالر کے پیچھے کیا کیا کرنا تو یہاں پر یہ معاملات اب خود ہی پاکستان کے اندر کے معاملات جو ہے نا ایکسپوز کر رہے ہیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ رجیم جنرپریشن کے سولادکار خود ہی ایکسپوز کر رہے ہیں کہ یہ دیکھیں ہم کیا کر رہے ہیں اور کیا نہیں کر رہے ہیں اور دوسرے طرف الیکشن والے معاملات الیکشن پھر سے ڈیلے ہو گئے اور ہوں گے یہ جو حالات اور یہ جو صورتحال چل رہے ہیں پاکستان کے اندر میں اگر ابھی تک آپ لوگ نے پیچھے ویڈیو نہیں دیکھی تو پیچھے والی میرے ویڈیو جا کر لازمی دیکھ لیں میں نے تفصیلی طور پر ڈسکس کی جس طرح سے صدر عارف علیوی صاحب کے خلاف نائلی کی درخواست سپریم کورٹ کے اندر پیش کر دی گئی اور روکابل سمات قرار پائی گئی اس کے لئے آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو حساسی اداروں کا وارن چلا گیا کون سے ہے آئی ایس آئی اور پاکستان کے ملٹی اسٹیبلشمنٹ اور کون سے حساس ادارے ہو سکتے ہیں پاکستان کے اندر ناظر کرام عمران خان صاحب کے گرد بھی گھیرا اور زیادہ تانگ ہونے لگا ہے اس میں کوئی بھی شک نہیں آپ یہ دیکھیں کہ عمران خان صاحب خود بھی اس چیز کو مان چکے کہ انہیں گرفتار کیا جائے گا جس طرح سے آپ یہ دیکھیں بلوچستان کی پولیس کل آئی لاہور کند اور تیرہ سو اہلکار کی مدد طلب کی اب میں یہاں پر یہ سوچ کر حیران ہوتا ہوں اگر تیرہ سو اہلکار مل جاتے بلوچستان کی پولیس کو پھر یہ معاملات دیکھنے والے تھے کہ کیا زمان پار کے لوگ عمران خان صاحب کی سکیوٹی کو عمران خان صاحب کو ڈیفنڈ کر سکتے تھے یا نہیں تو میں یہ کہتا ہوں وہ بلکل بھی ڈیفنڈ نہیں کر سکتے تھے اس پر بھی آج تحریک انصاف نے ایک نائی حکمت اپنی اپنی اس نائی حکمت اپنی کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان لوگوں نے کیا کیا جی تحریک انصاف کے مرکزی قیادت کے جلاس کے اندرونی کہانی سامنے آ چکے جی تیرمن پیٹی منخن صاحب کی ممکنہ گرفتاری کی پیش نظر پارٹی نے نائی حکمت اپنی تیار کر لیے ذرائع کا کہنا تھا کہ نائی حکمت اپنی کے تحت پیٹیائی نے جنوبی پنجاب اور خیبر پختون خان سے کارکنوں کو زمان پارک بلا لیا جو کہ دن رات کے اوقات میں مرلہ وار زمان پارک میں ڈیوٹی دیں گے کہ کم از کم پانچ ہزار پارٹی کارکنان کو زمان پارک بلانے کی آپ وہاں پر پہنچنے کی کوشش کی جا رہی ہے ان کی مرکزی قیادت کی طرف سے کہ کم از کم پانچ ہزار اہلکار زمان پارک اندر تو موجود رہے کہ اگر تیرہ ساہلکار کیا اگر پانچ ہزار اہلکار بھی دیئے جائیں عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے آئیں تو اتنی تعداد تو موجود ہو زمان پارک اندر جو کہ عمران خان صاحب کو ڈیفینڈ کر سکیں عمران خان صاحب کو محفوظ کر سکیں اس لئے میں ہمیشہ پیچھے والی ویڈیو کے اندر کہتا ہوں کہ اتنی تعداد موجود نہیں ہوتی زمان پارک اندر اگر واقعا ہم عمران خان صاحب کو گرفتار کر لیا جائے گرفتار کیا جا بھی سکتا تھا پیچھے والے ماملات کے اندر جس طرح ایک کم لوگ کی تعداد موجود ہوнибудь certification پارک اندر انصاف کی جو مرکزی کی عادت ہے ان لوگوں نے مشورہ کر کے یہ چیز تاہی ہے کہ مسکرم پانچ ہزار اہلکار تو موجودہ وقت کے اندر ہر وقت زمان پارک کے اندر موجود ہونے چاہیے یہ اور یہ ایک بہت اچھا فیصل ہے اس کی اوپر کلیٹ جاتا ہے پاکستان تحریک انصاف کو ان معاملات پر ہم کب سے گفتگو کر رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو پارٹی ہے مسکرم لوگوں کی تعداد کو بڑھائے زمان پرک اندر پھر جا کر پروٹیکٹ کیا جاتا سکتے ہیں محمود قریشی صاحب کو اچھا شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی کل ایک بیان دیا جو کہ کنٹروورشل سٹیٹ پر ٹھیک ہوں گا ان حالات کے اندر اور ان معاملات کے اندر کہ محمود قریشی صاحب گرفتار ہوئے تو پارٹی قیدت میں سمحلوں گا شاہ محمود قریشی صاحب میں نے اس تیزے پر پہلے بھی گفتگو کی تھی کہ جب آپ یہ دیکھی کہ پرویج علیہ صاحب کو جس طرح سے صدر بنایا گیا میں نے پہلے کہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر پھوٹ پڑے گی اگر آج پھوٹ کے ایک چنگاری تھوڑی سی اڑی ہے تو یہ آگے جا کر ایک بہت بڑی چنگاری بنے گیا آپ یہ دیکھیں یہ جو میڈیا کے اوپر منٹ سے میڈیا کے اوپر خبر نکل کر آ رہی ہے اس راہ محمود قریشی چاہتا ہی ہے کہ پرویج خٹا کی مران خان اور یہ سارے پرویج علیہ گرفتار ہوں تو پھر پارٹی کی جو قیادت ہے وہ میں سنبھالوں تو ان معاملات کے اندر ان حالات کے اندر میں پاکستان تحریک انصاف کی سینر قیادت کو بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کم از کم بیاند دینے سے پہلے ایک ہزار بار نہیں تو کم از کم ایک بار تو سوچ لیں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں آپ ایسا بیاند دینے کے بعد یہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر پھوٹی ہے کہ اگر عمران خر صاحب گرفتار ہوئے تو واقعہ یہ ہر بندے کو پتا ہے کہ جی مران خر صاحب کی گرفتارے کے بعد تحریک انصاف کی قیادت کرنگا رہے گا شاہ محمود قریشی صاحب کیونکہ وہ وائس چیئر میں نے اس چیز کی یقین دہانے کی کیا ضرورت پڑ چکی شاہ محمود قریشی صاحب کو کہ ان کو بتانا پڑ گیا کہ میں پاکستان تحریک انصاف پارٹی کی قیادت کروں گا اس کی محل سب سے بڑی وجہ یہ کہ جی پرویج علیہ صاحب پرویج علیہ صاحب کو جس طرح صدارت ہوا ہے کافلی کبھی بھی اسٹیبلشمنٹ کی اوپوزیٹ کے اوپر نہیں چلی جہاں پر اسٹیبلشمنٹ کے معاملات تہہ ہوتے جو راستہ اسٹیبلشمنٹ کا ہے وہاں پر کافلی بھی آپ کو دکھائی دے گی یہ بھی معاملات اس چیز کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ پرویج علیہ صاحب کو پاکستان تحریک انصاف کو توڑنے کے لئے بھیجا گیا اور ارمین خان صاحب کے اعتماد حاصل کرنے کے لئے بھیجا گیا لیکن ناظر کرام ان معاملات کا جو مستقبل ہے وہ ہی بتائے گا کہ پرویج علیہ صاحب کیا واقعی طریقہ مران خان صاحب کے ساتھ ہے یا نہیں ہے یہ تو فیوچر ہی بتائے گا اچھا ناظر کرام اس کے لئے میں آپ کو ایک اور خبر دیتا چلوں رانہ صاحب نے بھی ایک سٹیکمنٹ دے دی کہ مران خان صاحب کی کرنا کرو تمہیں گرفتار بھی کیا جائے گا اور تم جیل بھی جاؤ گے اگر یہی حالات اور یہی معاملات چلتے رہے ہی مران خان صاحب کو واقعی طرح گرفتار کیا جا سکتے ہیں میں ان معاملات کو پر آپ کے پاس پہلے بھی گفتگو کر چکا ہوں کہ کم بز کم زمان پار کے اندر لوگوں کی تعداد کو بڑھایا جائے پولیس تشدد والا یہ جو کیس تا فواج حضر صاحب کی بھی ابوری زمانت منظور ہو چکی ناظر کرام یہ ابھی تک لیک اہم معاملات ہے آج تقریبا یہ گیارہ تاریخ ہے آپ یہ دیکھیں کہ تیرہ تاریخ بڑی اہم تاریخ ہے اس دن کے اندر ہی مران خان صاحب کے کافی زیادہ کیسز پینڈنگ پڑھیں اور اس سماعت کے لئے مقرر ہوئے تیرہ تاریخ کو ان سارے معاملات کو پر آپ کی کیا رائے اپنے رائے سے مجھے آگاہ کریں تب تک لیجئے شکریہ